بتائیے محکم پی ڈی ڈی کو پہلے شرم آنی چاہیے بجلی کا کھمبا کتنا خوبصورت ہے شرم کی بات ہے اس اے ڈی کے لیے جس نے آج تک یہ چینج نہیں کیا جے کے نیوز ٹرائب دیکھنے والے تمام ناظرین کو عرفان تلگامی کا سلام پہنچے ناظرین آپ کو میں بتا دوں اس وقت میں موجود ہوں ویرنار گاؤں میں اور ویرنار گاؤں جو ہے شکاری محلے میں اس وقت موجود ہوں آپ کو بتا دوں ویرنار علاقہ جو ہے بارہ ملا سے تقریباً چودہ یا پندرہ کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے جہاں پہ لیٹنٹ گورنر کی سرکار آج دعویٰ کر رہی ہے شیڈول ٹرائب کے حوالے سے جہاں پہ اسمبلی سی ٹو میں ریزرویشن دی گئی پارلیمنٹ سی ٹو میں ریزرویشن دی گئی پنچائت کے سی ٹو میں ریزرویشن دی گئی لیکن مجھے بتائیں آخر کار شیڈول ٹرائب کمیونٹی کے ساتھ ویرنار گاؤں میں کیوں نائنساپی ہو رہی ہے کیوں محلے میں پی ڈی ڈی ان لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ لوگ درنے پہ بیٹھ جائیں آخر پی ڈی ڈی ساب ڈیوجن واگورا کے اے ڈی ساب جے ای ساب اے ای ساب یا انسپیکٹر جو ہے کیا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں اور آپ یہ دیکھ لیجے یہ پول ہے بجلی کا کھمبہ کتنا خوبصورت ہے شرم کی بات ہے اس اے ڈی کے لیے جس نے آج تک یہ چینج نہیں کیا شرم کی بات ہے اس یہی کے لیے جو یہاں پہ فیس مانگنے کے لیے آتا ہے جنہوں نے اس گاؤں کی دجلی پچھلے پچیس دنوں سے کٹ کے رکھی ہے لیکن اس پول کو جو ہے آج تک وہ ریپلیس نہیں کر پائے شرم کی بات ہے ان حکمرانوں کے لیے جو ان لوگوں سے جب ووٹ لینے کا موقع آتا ہے جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے اس وقت ان لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں لیکن آج تک ان کے لیے ایک روڈ تعمیر نہیں کر پائے شرم کی بات ہے ان حکمرانوں کے لیے جس وقت یہ لوگ آج پچیس دنوں سے بجلی کے بغیر بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں اندیرہ ہے لیکن وہ اس گاؤں میں ان لوگوں سے پوچھنے کے لیے نہیں آئے کہ اگر بیس دن سے آپ کا گاؤں بجلی کے بغیر ہے تو کس وجہ سے ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ایک گریب کا مکان ہے دو کمرے ہیں خالی دو بلب اس نے جلائے ہیں اور اس پہ اس کو تقریباً ایک لاکھ روپے کی بل بیجی گئی ہے آخر محکم پی ڈی 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 واغورا جو ہے چاہتا کیا ہے کیونکہ لیفٹنٹ گورنر کی سرکار ہیں عام لوگوں کی سرکار ہیں گریبوں کی سرکار ہیں لیکن آفیسر اپنی تانہ شاہی کیوں چلا رہے ہیں برحال ان سے ہم بات کریں گے مجھے آپ بتائیں سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے میرے نام امتیاز امت کھٹانا ہے اور اس محلے کا نام کیا ہے شکاری ملہ ہے اس محلے کا نام گاؤں کون سا ہے مجھے پتائیں یہ پی ڈی ڈی سب ڈی جن واغورا کے ساتھ آتا ہے جی جی اس کی ساتھ آتا ہے یہ پی ڈی ڈی واغورا کے ساتھ آتا ہے مجھے بتائیں کیا مسئلہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارا ایک مینا ہو چکا ہے پورا وہ بلی کا لائن ہی کاٹ دیا انہیں تو یہ بول رہے کہ بل بل تو انہیں ایک لاکھ ایک لاکھ اسی کو ستر ہزار کسی کو اسی ہزار بھیجائیں انہیں بل تو کسی کو پچاس آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں پیڑے ان سے روکیسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری الات اتنی ہے کہ ہم اتنی بل بھر میں نہیں سکتے پہلے تو ہمارا میٹر چل رہا تھا انہیں کوئی سکیم ایشو کی ہوئی تھی میٹر لگے ہوئے میٹر بھی ہم دکھا سکتے ہیں ہمارا ایک مینے کا سو روپیا بھی لاتا تھا ہمارے سے وہ سو روپیا بھی نہیں نکل دا جائے ہم بھر سکتے تھے تو اب انہیں ستر اسی ہزار بھر دی ستر اسی ہزار بھی لائے تو ہم کہاں سے بزیں ہماری الات اتنی ہے کہ ہم لوگ مزدور لوگ ہیں صرف اپنے میال بار کو ہم اتنا کر سکتے ہیں ہم اتنی بل کہاں سے لائے سکیں گے آپ یہ ہمارے پیچھے ایک مکان ہے کہ ہم کسی ہمارے ہر کسی ہمسائے کے پاس بھی جائے جو یہاں سترہ گھر ہے سترہ گھر کے پاس آر ایڈی ہمارے پاس دو دو روم ہیں اور ہر ہر ایڈی ہمارے دو روم میں دو ہی لمپ لگے ہر سے ایک باہر لمپ لگا تین لمپوں کے ہمارے پاس اتنی بلہاتی ایک لاکھ ڈیلل لاکھ آتی ہے کسی کو ستر ہزار ہزار تین لمپوں کی گئے اتنی بلہاتی ہے ہمارے ساتھ انصاف کیجئے ہم نے اس لیے ہم بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیجئے یہ بیڈی والے کیا بھو رہے ہیں آپ ان کے پاس گئے بیڈی پاس صرف ہم ہمارے پاس ایک ٹائم نہیں ہو سکتی اتنی آگے کسٹ بھی آپ بار کسٹوں کے ساپ کرتا ہم کسٹ بھی بار سکتے تو انہیں آئے انہیں پوچھ کر پھر انہیں ہمارے لائن پورا کار دیا ایک بینے کی طور پر ہمارے ایسے پڑے اور نہ ہمارے کوئی یہاں پر کوئی ہمارے پاس اوپشن نہیں ہے کوئی نہیں آپ خود دیکھتا نا روڈ کا کوئی راستے کا کوئی ہم بلکل گرے ہوئے ہم اتنے یتیم ہو چکے اتنے یتیم ہیں ہمارے ساتھ انصاف کیجئے آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ کہ ہمیں اتنی آمدنی نہیں ہے چھے مینے جاتے ہیں وہاں گلمرگ میں چھے مینے یہاں رکھتے ہیں چھے میں سے تین یہ وہ کٹ رہتے ہیں بجلی تو پھر ہم تین مینے بجھتے ہیں وہاں تین مینے کی یہ ایک ایک لاکھ بھی لا گئی تو ہم ڈکیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ کچھ انصاف کریں آپ بتائیں چاہچا کیا مسئلہ ہے سر یہ یہ ہمیں بیڑی لی گئی انصاف چاہیے سارے اور کیا جی چھے مینے ہم اوپر بیک میں جاتے ہیں چھے مینے یہاں رہتے ہیں اور بل اتنا آیا ہے لاکھ لاکھ رپیہ کسی کو سٹھ سٹھ آزار آیا ہے کتنا مطلب کتنے ٹائم سے آپ کو بجھلی نہیں ہے ہم ہمیں ڈیڈ مینا ہو گیا پاور کٹا موسیقا ہوا ہوا جی کوئی پاور باور نہیں ملا میں یہ کیا بھول ہے بھولتے بھیل بھرو بھول پورا تو پھر ہم چھوڑیں گے پاور ہی سے تک نہیں پڑیں گے جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے جی پاور کا مسئلہ ہے ڈیڈ مینا ہو گیا پاور کچھ نہیں یہاں پاور نہیں آتا ہاں ڈیڈ مینا ہو گیا وہاں پاور کیا آپٹین سے پارے کچھ نہیں آئی آپ کیا ڈیڈ لاکھ پیل ہے جشت لڈ لکھ میں آپ کو بتا دوں یہ وہ لوگ ہے جو خالی چھ مہینے کے لیے یہاں پہ رہتے اور اس کے بعد جو ہے بہک میں گلمرگ چلے جاتے ہیں مجھے بتائیے جب اس گاؤں کے پولوں کی حالت ایسی ہے تو محکم پی ڈی ڈی کو شرم آنی چاہیے پہلے یہاں پہ بل بیجنے کی پہلے اگر انہوں نے یہاں پہ پول لگایا ہوتا اس کے بعد اگر وہ آتے بھی تو جنون بات تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہوں گا ان گریبوں کو اگر میٹر بھی دی گئے تھے ان کے جو میٹر تھے ان میں دو سو روپے سو روپے کی بل آتی تھی لیکن وہ بھی بند کر دیا گئے ہیں محکم پی ڈی ڈی کے جو آفیسر ہیں یہاں پہ یا محکم پی ڈی ڈی کے جو ملازمین یہاں پہ ہیں ان کی وجہ سے وہ بند کر دیا گئے اور اب جو ہے انہیں سات سو اسی روپے نو سو بیس روپے کے حساب سے بل بیجی گئی ہے مجھے بتائیے محکم پی ڈی ڈی کو پہلے شرم آنی چاہیے انہوں نے اپنے دفتروں میں جب وہ ہیٹر لگاتے ہیں اپنے دفتروں میں بائلر لگاتے ہیں جو بڑے بڑے سرکاری دفتر ہیں ان کی بلے جو ہے دس لاکھ روپے بارہ لاکھ روپے بیس لاکھ روپے ہیں کیا محکم پی ڈی ڈی وہاں پہ جاتا ہے آخر کار کھالی انہی لوگوں کے بجلی جو ہے کیوں کٹ کی گئی ہے کیا کشمیر میں کھالی ویرنار کا شکاری محلہ ہے جن کی بلے بکایا ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں جو شڑول ٹرائب کمیونٹی کے ساتھ واپستہ ہے آپ کو پتا ہوگا اس طرح سے جو ہے ان میں نہ کوئی ملازم ہے نہ کوئی اور ہے جو ہزار ہزار روپے کی بل بر سکے اور یہاں پہ آپ دیکھئے دو دو کمرے ہیں ان کے پاس کسی کے پاس ایک ہی کمرہ ہے کوئی شیڑ میں رہ رہا ہے اس کو بھی نو سو بیس روپے سات سو اسی روپے کی بل بیجی گئی ہے